نہ ہی کنڈینس ملک نہ ویپنگ کریم اور نہ ہی ملک پاوڈر کسٹر پاوڈر کا ہوگا استعمال اگر آپ کے کچھن میں دو کپ دودھ ہے تو بہت دلیشیس خوبصورت لکھ والا صرف پانچ منٹ میں میٹھا بنا کے کر لیں تیار جی ہاں آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایس پیشل میں ایسے میٹھے کی ریسپی جس کو بنا کے کھا لینے کے بعد مہمان بھی آپ کی تریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور اس خوبصورت لکھ اور دلیشیس میٹھے کو بنانے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو کچھن میں گھنٹوں کھڑے ہو کے پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف پانچ منٹ میں بن گئی ہے تیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہ فامنا افیشل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو یہ خوبصورت لکھ اور بہت ہی دلیشیس میٹھا بنانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ بوچ کرنا ہے سکیپ کیے بغیر تاکہ سٹیپ سٹیپ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں تو جلدی سے جھٹ پٹ پنٹوں میں یہ میٹھا تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ہم نے دو کپ دودھ ڈال دینا ہے ہم یہاں پر ابلے ہوئے دودھ کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس فول فیٹ ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ کو اس کو اوبال دیلانا پڑے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے آپ پانی کی جگہ پر دودھ مزید بھی شامل کر سکتے ہیں اسٹیج پر ابھی ہم نے فلیم کو اون نہیں کیا اس کے اندر ہم 3 ٹیبل سپون بھڑ کے کون فلور ڈال دیں گے تو یاد رہے کہ یہ سٹیپ کرنے کے لیے آپ نے فلیم کو اون نہیں کرنا ورنہ گھٹلیاں پر نہ سٹارٹ ہو جائیں گی کون فلور کی گرم دودھ ہوتے ہی کون فلور ڈال لینے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں 4 ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اور دو الائچی ڈال دیں گے ہم یہاں پر ثابت الائچی کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پاوڈر فارم میں ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی ڈال لینے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے فلیم اون کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ کون فلور کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہاں پر ہم اس میں کیوڑا ایسنس شامل کریں گے اور دودھ کو بھی ماشاء اللہ پکتے ہوئے دو منٹ گزر چکے ہیں تو دو ڈروپ ہم اس میں کیوڑا ایسنس کے شامل کر لیں گے اسے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا آپ کے پاس ہو تو آپ نے اس کو اس میں لازمی شامل کرنا ہے کیوڑا ایسنس ڈال کر ہم اس کو مزید ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکا لیں گے ہلکا سا ہم نے اس کو ٹھک کر لینا ہے اور مزید ایک سے ڈیڑھ منٹ پکاتے ہوئے ہامس میں آدھا کپ گھر میں موجود دودھ کی بلائی شامل کریں گے یقین کریں یہ میٹھا اتنا مزے کا بنتا ہے بنانے میں تو یہ آسان ہے ہی کھانے میں یہ بہت بلیشز بن کر تیار ہوتا ہے اچانک سے مہمان آرہے ہوئے یا پھر آپ کا اپنا موڑ ہو کچھ میٹھا کھانے کا تو جھٹ پر ٹوینٹوں میں یہ میٹھا بنا کر آپ تیار کر سکتے ہیں چاہے تو افطار مینی میں بھی بنا کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور آگے ماشاءاللہ عید بھی آ رہی ہے تو عید بھی یہ جھٹ پٹ منٹوں میں بن جانے والا میٹھا بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ تو یہاں پر ماشاءاللہ اس کو پکتے ہوئے مزید ایک سے ڈیڑھ منٹ گزر چکا ہے ابھی ہم آپ کو اس کی ٹھکنس چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا تھکہ آپ نے اس کو رکھنا ہے سٹیج پر اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس کو چلے سے اتار لیں گے ساتھ ہی یہاں پر ہم ایک برطن لے لیں گے آپ گھر میں کوئی بھی برطن کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے بریڈ کے سلائس لیا ہے کچھ ہم نے کورنر کو ریموک کر لیا ہے تو جو کورنر بچے ہیں ان کو آپ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں بریڈ کو ہم اس برطن میں سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بریڈ کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو کورنر والا ملک تیار کر کے رکھا ہے ایک دم ڈلیشیز وہ ڈال لیں گے تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کورنر والا دودھ بنا کر تیار کی ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ تھنڈا نہیں کر لینا ہلکا ہلکا گرم ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہم اس کو بریڈ کے اوپر ڈالیں گے تو بریڈ اس کو اپنے اندر جلدی سے ابزول کریں گی اور ایک دم کریمی ڈلیشیز ہماری بریڈ تیار ہو جائے گی تو کون فور والا مکس ڈال لینے کے بعد ہم یہاں پر اس کے اوپر ریسیکیٹڈ کوکو نٹ کا استعمال کر رہے ہیں اپنے میٹھے کو مزید ڈلیشیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ریسیکیٹڈ کوکو نٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بریڈ کی سیکنڈ لیئر لگائیں گے اسی طرح بریڈ سٹ کر لینے کے بعد باقی کا بچہ ہوا ہم کون فور والا ملک اس کے اوپر ڈال دیں گے عید پر سوئیہ کیر تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن یہ میٹھا ہے ان سے ہٹ کر ہے جب آپ اس کو بنا کر کھائیں گے یا پھر مہمانوں کو کھلائیں گے تو یقین کریں آپ کی بہت زیادہ تریف ہوگی اور مہمان یہ ریسپی پوچھے بغیر نہیں جائیں گے تو یہاں پر ہم بسکٹ استعمال کر رہے ہیں ایک بسکٹ کا پیکٹ لیا تھا اس کے ہم نے کرمز تیار کر لی ہیں تو یہ ہم اس کے اوپر گارنشنگ یعنی کہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی لکھ خوبصورت ہو جائے بسکٹ کے کرمز سے گارنشنگ کر لینے کے بعد ہم اس کو روم ٹمپریچر پر آنے دیں گے کیونکہ ہم نے جو کون فلور والا دودھ اس کے اوپر ڈالا ہے وہ تھوڑا سا گرم تھا تو روم ٹمپریچر پر آنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چاہے تو ایک گھنٹے کے لیے رکھ لیں یا پھر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیں تو ہم نے یہاں پر اپنے ڈیزرٹ کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا تھا ڈیزرٹ کیا لے مٹھا کریں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے دے سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے کچھ گلاب کی پتیاں ڈال دی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ریسپیس سٹیج پر اچھے لگے تو پلیس اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں آپ ریسپیس دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ لائک نہیں کرتے اور نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیس اتنی کنجوسی نہ کیا کریں اب ہم آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ کتنا سوفٹ اور ایک دم موں میں گھول جانے والا مٹھا بن کرتا ہے یارو ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ نہ تو گھنٹوں کچن میں کھڑے ہوکے پکانے کا جھنجٹ اور نہ ہی انتظار کرنے کا صرف پانچ منٹ میں بن کرتا ہے یارو جاتا ہے بات آتی ہے تو صرف اس کو تھنڈا کرنے کی تو تھنڈا کرنے کے بعد کوئی بھی میٹھا کھایا جائے تو وہ بہت زیادہ دلیشز لگتا ہے پھر آج کی ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی کمیٹس ایکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور پیاری پیارے اور اچھے اچھے کمیٹس کیا کریں ہمیں آپ کے کمیٹس کا انتظار آتا ہے اور آپ ہمارے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمیں کمیٹس ایکشن میں بتایا کریں تو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی آسان بجٹ فول اور مزدار دلیشز ریسپیز کے ساتھ خوش اور عباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے اور اس میٹھے کو بنا کر ضرور کھائیں چاہے تو افطار مینیوں میں شامل کریں دعوت کے لئے بنائیں یا پھر عید سپیشل میں بنائیں اور کمیٹس ایکشن میں بتائیں کہ آپ کا یہ میٹھا کیسا بن کرتا ہے تو یارو ہے اللہ حافظ